وَالْوَالِدَاتُ يُرْدَيْنَا اُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ یعنی اس آیت کو اگر آپ سوچ پر پڑھیں نا اتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق تو کیا بچوں کے حقوق بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں ماں کو کہا جا رہا ہے خدا کے لئے بچوں کو دودھ پلائے کرو ان معصوم بچوں کو دودھ سے محروم نہ کرو آپ ذرا غور کریں نا آج وَالْوَالِدَاتُ يُرْدَيْنَا اُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ أَيْتِمْ مَرْرَدَعَا اور پھر بچے کی خاطر علی المولود لہو باپ کو مجبور کیا گیا کہ رزق ہنّا وَقِسْوَتُ ہنّا بِالْمَعْرُوف عورت کا خاص خیال رکھو کھانا کپڑا مہیہ کرو آسانی سے معروف طریقے پر اور پھر اس معاملے میں کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے لَا تُقَلَّفُ نَفْسُنِ اللَّهُسْءَهَا کوئی کسی کو تکلیف نہ دے مگر اس کی وسط کے مطابق لَا تُدَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ بچے کو اس سے الگ کیا جائے وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ اور نہ ہی باپ کو زیادہ مطالبہ کر کے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے وَالَلْوَارِسِ مِسْلُ زَالِقِ اور وارث پر بھی اسی کی مانت ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں دودھ چھوڑانے کا فیصلہ کر لیں تو بھی کیا کرو باہم مشورے سے کام کرو ان آیات میں جو مرکزی نکتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی شہر اور بیوی کا بچوں کے معاملات میں گھریلو معاملات میں باہم مشورے کا ہے ترہ دن اور تشاورن شادی کرتے ہوئے ترہ دو کافی ہے لیکن شادی کے بعد کے معاملات تشاورن پر بیسٹ ہو امرہم شورہ بینہم گھر کی سٹیٹ میں ڈکٹیٹرشپ نہیں اگرچہ شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا انتظامی ضرورت کے تحت لیکن کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تشاور ہر معاملے میں مشورہ ہوگا اور دونوں کا باہم ہوگا یعنی معاملات کو جذبات کی بینٹ نہیں چڑھایا جائے گا معاملات کو باہمی مشورے سے حل کیا جائے گا اور اگر تم نے باہم مشورے سے یہ تیہ پایا کہ ٹھیک ہے اصل ماہ دودھ نہیں پلائے گی کئی اور سے دودھ پلائے جائے گا تو پھر کوئی بات نہیں کہ معافضے پر بھی دودھ پلوا سکتے ہو لیکن معافضہ پھر پورا پورا ادا کرنا کیونکہ کوئی شخص اگر کسی سے اجرت پر کام لیتا ہے اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتا تو اس کا حال کیا ہے پھر اللہ کی ناراضگی مزدور کی مزدوری کب دینی چاہیے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرَ اور اللہ سے ڈروں اور جان لو کہ اللہ وہ سب دیکھتا ہے سب جانتا ہے جو بھی تم کرتے رہتے ہو موسیقی